اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمی کراؤن اور آپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عرفان ملک تو اس وقت میں موجود ہوں کپوڑا کے سب ڈسٹک ہسپٹل کے سامنے اور یہاں پر کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ ایک احتجاج ہوا تھا جس کے بعد ڈپٹی کمیشنر کپوڑا نے اس پر ایک کمیٹی بنائی تھی جو اس کیس کی تہہ تک جانے کی کوشش کر رہے ہیں تحقیقات کر رہے ہیں اس معاملے کی حالانکہ ڈاکٹورز پر بھی الز ایٹینڈنٹ کا یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹورز نے اس کے ساتھ میزبیو کیا سچ کیا ہے یہ آپ کو اب ہم سناتے ہیں ایٹینڈنٹ بھی میرے ساتھ ہے جو اس کا پیشنٹ یہاں پر ایڈمٹ ہے اور ساتھ ساتھ میں ہم ڈاکٹر جو اس ٹائم یہاں پر ڈیوٹی تھے اس سے بھی ہم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمی کراؤن اور آپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عرفان ملک تو اس وقت میں موجود ہوں کپڑا کے ڈی سی آفیس میں تو آج یہاں پر جسٹس علی محمد مگ کپڑا کا دورہ تھا اور یہاں پر آج کوٹ کمپلیکس کپڑا کا انہوں نے ناگریشنگ کیا اور ساتھ ساتھ میں انہوں نے کیا کچھ کہا آئیے آپ کو سناتے ہیں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمی کراؤن اور آپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عرفان ملک تو اس وقت میں موجود ہوں کپڑا کے مین بازار میں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لاکڈاؤن کے انفلمنٹیشن کس طریقے سے کی جا رہی ہے کپڑا کے اگر بات کریں گے تو ابھی تک جو ہے ساترہ سو سے زیادہ کیسے جو ہے وہ ابھی تک پازیٹیو کیسے ہیں کپڑا میں اور ساتھ ساتھ میں ایک سو ستہائیس سے زیادہ لوگوں کی موت ابھی تک واقع ہو گئی ہے کپڑا زلے میں تو یہ کل ملا کے بات ہیں کووڈ انیس کے حوالے سے جو ہمارے زلے میں کپڑا کے کپڑا دسٹرکٹ میں ابھی تک کے جو حالات ہیں ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھائیں گے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمی کراؤن آپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزمہ نرفان ملک تو اس وقت میں موجود ہوں کپڑا کے لولاب علاقے کے رنگوارڈ ایریا میں اور یہاں پر آپ نے بھی علاقے ہیں اور یہاں کا جو سارا یوتھ ہے وہ یہاں پر کھیلنے کے لیے آتے ہیں کودنے کے لیے آتے ہیں اور یہاں پر ابھی بھی کرکٹ میچ چل رہا تھا اور جو ابھی ختم ہو گیا اور آپ ہم یہاں پر ریپورٹ کر رہے ہیں آپ کو بتا دے ناظرین یہاں پر اس گراؤنڈ کے لیے یہاں پر آپ در ریکارڈ یہاں پر کچھ نوجوان بات کر رہے تھے کچھ نوجوان کھلاڑی بات کر رہے تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر اس گراؤنڈ کو کسی بھی طریقے سے ایکومڈیٹ کیا جائے کسی بھی طریقے سے اس کو ٹھیک کیا جائے میں اس وقت موجود ہوں خوجاوالا ذرہما میں یہ اس علاقے کا ٹرانسفارمر ہے پچھلے کئی سالوں سے یہاں پر خراب پڑا ہوا ہے یہاں پر اس کو استعمال کرنے کے بجائے یہاں پر اس کو بارش اور برپ میں رکھا ہوا ہے یہاں کے لوگوں کو استعمال کرنے کے لیے نہیں دیا گیا ہے دیپارٹمنٹ کی طرف سے اس کو ابھی تک یہاں سے نہیں اٹھایا ہے صرف کچھ پول کی ضرورت تھی کچھ لائنس کی ضرورت تھی یہ ریسٹور ہو جاتا مگر بدقسمیتی کی بات یہ ہے کہ ابھی تک اس کو ریسٹور نہیں کیا گیا ہے پچھلے کئی سالوں سے یہاں پر